بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار مٹھی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت آسان اور سادہ طریقے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس کو اند تک لازمان دیکھنا ہے بہت ساری ٹپس بھی دوں گی جس سے بہت آسانی سے بنے گی تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لازمان پورا دیکھنا ہے تو یہاں پر لیا ہے تقریباً یہ ہے سات سو پچاس گرام میدہ اور اب اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پر چار چمچ سوجی اور تین چمچ یہاں پر گری کا پاوڈر ناریل پاوڈر جسے کہتے ہیں اور ڈیڑھ چمچ یہاں پر سفید تل شامل کیا ہے اور یہاں پر چینی کا پاوڈر بنا لیا تھا مکسی جار میں تو وہ ڈال دیا ہے اس کو بلکل وہ پاوڈر فارم میں نہیں کیا تھوڑی تھوڑی چینی بھی اس میں ہوگی دردرہ کر لیا تھا یعنی کہ چینی کو تو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو اور اب اس میں شامل کر دینا ہے دو چمچ گھی کے اس کے ساتھ بھی اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے گھی ڈالنے سے یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گی بہت زبردست ہاتھوں سے جو مکسنگ ہوتی ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے گھی کو اور دیکھئے جب اس طریقے سے یہ ہاتھ میں اس کی شیپ بننے لگے تو بس یہ پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ گھی نہیں ڈالنا اور یہاں پہ چاچ چمچ دودھ کے شامل کر دی ہیں اب اس کے ساتھ اس کو اچھے سے اس طرح کرتے جائیں گے اگر اور دودھ کی ضرورت ہوگی تو اور بھی شامل کر لینا ہے اس کو دودھ کے ساتھ ہی اس کا ڈو تیار کرنا ہے تو تھوڑا اور دودھ بھی ڈالا تھا اس کو بیل لینا ہے روٹی کی طرح بیلنا ہے لیکن اس کی کتنی موٹائی رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے اس کی بس ہونی چاہیے تو اب یہ کوکی کٹر لیا ہے آپ گول ڈھکن یا گلاس کپ آپ کسی بھی چیز کی مدد سے کر لیتے ہیں لیکن یہ کوکی کٹر کی شیپ سے بہت خوش ہو کہ بچے بھی کھائیں گے اور ویسے دیکھنے میں بہت اچھی لگیں گی تو اس وجہ سے یہ دیکھیں فلاور کی شیپ میں یہ اس طریقے سے ساری بناتے جانا ہے اسی طریقے سے دوسرے ڈو کا بھی بنا لیا اور پیاری سی شیپ یہ ریسپی آپ نے لانس منٹ ٹرائے کرنی ہے آپ کے بچوں کو یہ بہت پساند آنے والی ہے جائیں گے اس کو اس طریقے سے آئل میں اور چمچ کی مدد سے سائیڈیں چینج کرتے ہیں بہت پیارا سے اس کا گولڈن کلر کر لینا ہے یہ باہت سے تھوڑی کریسپی اور اندر سے بہت ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا اور یہ ہے کہ جسے دودھ سے ہم نے گوندے تو اس وجہ سے اس کا بہت زبردست سا کریمی سا موں میں گھول جانے والی یہ بنے گی اور یہ دیکھئے کتنا پیارا خوبصورہ سا گولڈن کلر آیا جڑ پٹ سے بہت مزیددار سی میٹھی ٹکیاں بن کر تیار ہو گئیں تو آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کریں آپ کی فیملی کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو اب ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ